یارو جب فرانس نے انیسویں صدی کے آخر میں اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مووی بنائی تھی تو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان عبد الحمید بیٹھے ہوئے تھے یہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے سب سے آخری طاقتور سلطانوں میں سے ایک تھے بلکہ ایک سچے عاشق کے رسول بھی تھے یارو پیغمبر اسلام پر بننے والی یہ فلم فرانس میں ریلیز ہونے ہی والی تھی کہ اتفاق سے یہ نیوز ایک اخوار کے ذریعے دو تین دن پہلے ہی سلطان کو پتا چل گئی سلطان عبد الحمید نے اس مووی کے بارے میں پڑھتے ہی سارے بزیروں کو بلوایا اور انہیں اس مووی سے آگاہ کیا ساتھ ہی اپنے خاص بزیر سے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہمارا ہوتا تو ہم برداست کر لیتے مگر یہ معاملہ پیغمبر اسلام کا ہے سلطان نے ایک لمبی تقریر کے بعد فوراں فرانس کے سفیر یعنی راجدود کو اپنے سامنے بلایا اور اس سے کہا کہ یہ پیغمبر جلد سے جلد فرانس پہنچاؤ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عثمانیہ فوج کا رکھ فرانس کی طرف نہ کیا جائے تو فوراں اس فلم کو روک دو لہٰذا سلطان کا یہ پیغمبر جب فرانس پہنچا تو نہ صرف اس مووی کو ریلیز ہونے سے روک دیا گیا بلکہ اس تھیٹر کو بھی بین کر دیا گیا کہ جہاں یہ مووی چلنے والی تھی